ہائے گائز میں ہوں محمد رسیم قصار اور آپ دیکھ رہے ہیں سمارٹ مائنڈ یوٹیوب چینل آج کیسے ویڈیو میں بات کرنے والے ہیں بوٹ سٹیپ فور کے موڈل کے بارے میں دیکھیں آپ نے ایک سرکر دیکھا ہوگا یہاں پہ ہیں تو ہم جب کسی بٹن وغیرہ پہ کلک کرتے ہیں تو ہمیں کوئی وارڈنگ دکھائی دیتے ہیں کسی ڈائلہ بوکس میں تو یہاں پہ کوئی اپنی ویب سائٹ پر کوئی ایسی کمانڈ چلانے ہیں کہ جب یوزر کسی بٹن پر کلک کرے تو اس کے سامنے ایک ڈائلہ بوکس اوپن ہو تو اس ڈائلہ بوکس کو اوپن کرنے کے لیے آپ بوٹ سٹیپ کے موڈل کوڈ کا یوز کر سکتے ہیں دیکھیں میں نے یہاں پہ موڈل کوڈک بنایا ہوا ہے یہ رکھا ہوا ہے میں نے یہاں پہ یہاں پہ آپ کو یہ والا کوڈ چاہیے اس میں کیا ہے کہ جہاں جہاں پہ یہاں پہ کمنٹ دی رہی ہیں تاکہ آپ کو پروپر سمجھ میں آ سکیں کہ کہاں پر کیا آپ کو کرنا ہے تو یہ کوڈ میں نے ویڈیو کے ڈسکسن میں ڈالا ہوا ہے وہاں پہ لنک ہے اس پر کلک کر کے آپ اس کوڈ کو پرابٹ کر سکتے ہیں ٹک ہے اب دیکھئے اس کا فائدہ کیا ہوتا ہے وہ بھی سمجھ لیجئے گا آپ نے اکثر کر دیکھا ہوگا کسی بھی ویب سائٹ پر جیسے مالجی ریجسٹریسن کرنا ہے یا پھر لوگن کرنا ہے تو جیسے آپ بٹن پر کلک کرتے ہیں تو آپ کے سامنے ڈائلو باکس آتا ہے اور اس ڈائلو باکس میں کچھ انفرمیسنا کو فل کرنی ہوتی ہے ٹھیک ہے تو آپ سمپلی یہ بھی کہہ سکتے ہیں کہ کسی پیج پر رہتے ہوئے کسی دوسری پیج کی طرح کام کرانا آپ اس کی طرح سے اس سے آسانی سے کر سکتے ہیں ٹھیک ہے ابھی آپ جب میں کوڈنگ کروں گا اس کی تو آپ کو سمجھ میں آ جائے گا ٹھیک ہے دیکھیں یہاں پہ کیا کرنا ہوتا ہے سب یہاں پہ آپ کو دیکھ جائے گا use the fed class to add a feding effect یا آپ کو feding effect ڈالنا ہے تو اس کے لئے آپ fed class کا use کر سکتے ہیں fed class کیا کرے گی جب آپ کسی بٹن یا پھر کسی لنک پر کلک کریں گے تو جب یہ ڈائلو باکس آئے گا تو feding کرتے ہوئے گا سلولی آئے گا ٹھیک ہے تو چلیے ابھی میں دیکھ لیتا ہوں میں نے یہاں پہ fed class کا use side کیا ہے یا نہیں کیا ہے وہ مہنشی سمجھ نہیں آ رہا ساید یہاں پہ نہیں کیا ہے جب کرنا چاہتے ہیں تو اس کے آپ یہاں پہ moi model میں class میں add کر سکتے ہیں یہ والی class fed چلیے ابھی ہمیں کام کرتے ہیں میں یہ والا code آپ کو provide کر رہا ہوں ویڈیو کے description میں وہاں پر لنک دیا ہے اس پر کلک کر کے وہاں سے آپ اس لنک کو پراپٹ کر سکتے ہیں ٹھیک ہے چونکہ اس کو اتنا type کرنا کوئی بڑی بات نہیں ہے type تو ہو جائے گا بہت آپ کو اس کو یاد کرنا ہوگا سب کو یاد کرنا چاہے تو یاد کر سکتے ہیں یاد نہیں کرنا چاہتے ہیں تو آپ ویڈیو کے description میں جائیے وہاں پر لنک دیا ہے اس پر ویب سائٹ پر پہنچیے وہاں سے آپ کو یہ لنک مل جائے گا ٹھیک ہے چلیے اب اس کو کر کے دیکھتے ہیں دیکھیں یہ bootstrap کی مہین ویب سائٹ سے بھی آپ کو مل جائے گا بٹ یہ آپ کو یہی والا کوڈ چاہیے جس میں کمنٹ وغیرہ سب لکھی ہوئی ہیں تو آپ description کے لنک سے پراپٹ کر سکتے ہیں اب میں یہاں سے کوپی کر لیتا ہوں دیکھیں یہی سے کوپی کروں گا ٹھیک ہے میں نے کوپی کر لیا اور اب یہاں سے اپنی کوئیٹر میں جاتا ہوں آپ دیکھیں یہاں پر چلیے ایک بات اور سمجھ لیجے میں نے ابھی اس سے پہلے ویڈیو میں اس لیڈر کے بارے میں بات کی تھی دیکھیں اس لیڈر آپ کو دکھا دوں یہ والا سلیڈر تھا وہ ڈی فریس کرتے ہیں یہ والا سلیڈر اگر آپ کو یہ سلیڈر بنانا سیکھنا ہے تو اس سے پہلا ویڈیو ضرور دیکھئے گا bootstrap میں کس طرح سے ہم اس لیڈر کو create کرتے ہیں ٹھیک ہے چلیے اب ہم ایک کام کریں گے اپنے کوڈ ایڈیٹر میں یہاں پر جو میں نے یہ اس لیڈر کا paste کر دیتا ہوں ٹھیک ہے میں نے دیکھئے paste کر دیا اَب میں اس کو گڑ بڑ ہو گئی ہے چلیے دوبارہ سے میں دوبارہ سے paste کرتا ہوں اس کو دیکھئے میں نے یہاں پہ دوبارہ سے اس کوڈ کو paste کر دیا ہے اب میں اس کو save کروں اور پیج کو ریفریس کرنے تو دیکھیں یہاں پہ کیای result آپ کو ملنے والا ہے یہ دیکھیں یہاں پہ آپ دیکھیں گے یہاں پر ایک بٹن آگیا ہے جس میں اس پر کلک کروں گا تو آپ کے سامنے اس طرح کا ایک ڈائلہ بوکس اوپن ہوگا ٹھیک ہے اس ڈائلہ بوکس میں یہ نہیں ہے کہ یہاں پہ آپ ہیڈنگ لکھے یہاں پہ آپ کنٹینٹ لکھے ایسا کچھ بھی نہیں ہے آپ یہاں پر کوئی فارم بھی کر سکتے ہیں یہاں آپ کو کسی یوزر سے کچھ انفرمیشن پر آپ کرنی ہے تو اس کے لئے آپ اس بٹن پر کلک کریں گے اور کلک کر کے یہاں پر آپ جو بھی انفرمیشن چاہتے ہیں یہاں پہ ایک فارم کو آپ بنا سکتے ہیں ٹھیک ہے مطلب کل ملا گئے یہ ہے کہ یہ ایک پیج کی طرح کام کرے گا ٹھیک ہے اوکے چلیے اب دیکھیں اس کے ساتھ ہمیں کام کیسے کرنا ہے وہ دھیان دیجئے میں نے جو کوڈ ابھی یہ پیسٹ کیا ہے یہاں پہ اس میں دیکھیں کیا کیا ہے وہ سمجھ لیجئے گا دیکھیں یہاں پہ آپ کو کیا کرنا ہے دیو ہے کلاس موڈل ہے اور اس کو میں نے ایک آئیڈی دی ہے مائی موڈل جروری نہیں ہے کہ آپ کو مائی موڈل ہی آئیڈی دینے ہو آپ جو چاہیں وہ دے سکتے ہیں ٹھیک ہے اب اس کے بعد دیکھیں ایک دیو فیر ہے اس کو موڈل ڈائی لگوک دیا گیا اس کے بعد دیو موڈل کنٹینٹ اب کنٹینٹ ہمیں دیکھیں سب سے اوپر کی طرح پا رہا ہے ہیڈر تو آپ کو موڈل کا ہیڈر کیا رکھنا ہے یہاں پہ کلاس دے رہی موڈل ہیڈر یہ تو آپ کو دے رہی ہیں اس کے بعد ایچ فور میں میں نے ایک یہاں پہ ہیڈنگ دی ہوئی ہے اس کی ہیڈر میں آپ اس میں کچھ بھی نام ڈال سکتے ہیں جو بھی آپ کو ہیڈنگ چاہیے موڈل کی وہ آپ یہاں پہ دے سکتے ہیں اس کے بعد یہاں پہ ایک بٹن بنایا گیا ہے بٹن ٹائپ میں بٹن کلاس ہے کلاوز دیکھیں کلاوز کا بٹن سب سے نیچے آ رہا ہے وہ دیکھئے گا یہ آپ جب یہاں پہ کلک کرتے ہیں تو یہ کلاوز کا بٹن آ رہا ہے یہ وای آپ اس کو کلوز یہاں سے بھی کر سکتے ہیں تو یہاں پہ کلوز کا بٹن نہیں چاہیے تو آپ کیا کریں گے یہاں سے اس کلاوز بٹن کو یہاں سے آپ ہٹا دیجئے دیکھیں میں اس کو شئی اور پیج کو پڑی فرس کروں گا میں اس کو پڑی فرس کرتا ہوں اس پر میں کلک کروں گا جو یہاں پہ آئیکن آ رہا تھا یہ وہ تھا اب یہ کام کرتے ہیں گڑھ بڑھ ہو گیا اس کو چھوڑ دیتے ہیں ٹھیک ہے یہ والا بٹن یہ ہے موڈل فوٹر میں جو ہم نے بٹن لگایا ہوا ہے ہم اس کو نہیں چاہتے تو یہاں سے اس کو ریموو کر دیجئے اور پیج کو دوبارہ سے ریفریس کر دیجئے اب میں کلک کروں گا تو یہ والا تو آئے گا نیچے بٹن نہیں آئے گا یہ تو اس کا ہیڈر ایریا ہو گیا اس کی بوڑی کنٹینٹ ہو گیا ٹھیک ہے جہاں پر آپ اپنا کنٹینٹ رکھیں گے وہ کوئی فرم ہو سکتا ہے کچھ بھی آپ یہاں پہ ڈال سکتے ہیں اس کے بعد یہ نیچے فوٹر ہے اگر آپ کو فوٹر میں کچھ ڈالنا ہے ڈال سکتے ہیں اگر آپ کو فوٹر نہیں چاہیے تو آپ ایک کام کر سکتے ہیں اس فوٹر کو آپ یہاں سے ریمو کر سکتے ہیں دیکھیں اب یہاں پہ یہ فوٹر نہیں آئے گا دیکھیں آپ کو دکھاتا ہوں گا دوبارہ کروں گا اس پر کلک کروں گا تو دیکھیں آپ پہ فوٹر نہیں آئے کیول ہیڈر ہے اور یہ کنٹینٹ بوڑی ہے ٹھیک ہے اب دیکھیں یہ فوٹر چاہیے تو یہاں پہ اس کو واپس کر لیجئے ٹھیک ہے یہ فوٹر ہو گیا یہ بوڑی ہو گئی اور یہ اس کا ہیڈر ہو گیا ہیڈر میں میں نے ہیڈن ڈال دی اور ساتھی اس کا بٹن ہے کلوز کرنے کا وہ بھی یہاں پہ ڈال دیا ٹھیک ہے یہ ہو گیا اب بوڑی میں آپ کو کیا رکھنا ہے وہ یہاں پہ آپ ڈال سکتے ہیں جیسے مان لیجئے میں ایک فرم کر لیتا ہوں ٹھیک ہے فرم اور اس کے ایکسن میں کچھ بھی اور یہاں پر میں ایک انپٹ لے رہا ہوں انپٹ ٹائپ ٹیکسٹ اور اسی طرح سے مان لیجئے میں اس کو ایک لیبل دے دوں لیبل اور آئی ڈے دوں انپٹ فرسٹ اوکے اور یہاں پہ اس کو کلاس دینی ہوئی کیونکہ میں نے فرم میں اس کو لگایا ہے تو آئی ڈی ایکوالس ٹو انپٹ فرسٹ اسی اسی طرح سے آپ کو اور بھی انپٹ لگانے ہیں تو یہاں پہ کوپی کریں گے اور یہاں پر پیسٹ کر دیں گے ٹیک ہے یہ ایسے سیو کیا اب پیج کو میں دوبارہ سے ریفریس کرتا ہوں ریفریس کریں یہاں پہ کلک کروں گا تو دیکھیں یہاں پہ اب جو فرم کے انپٹ باکس میں نے بنایا ہے وہ یہاں پہ آگئے ہیں تو کل ملا کر کے آپ کو جو بھی کام اس موڈل باکس سے کرانا وہ آپ یہاں سے کرا سکتے ہیں ٹیک ہے اب دیکھیں میں نے ایک بٹن کی مدد سے اس کو اوپن کیا ہے یہاں پہ بٹن جروری نہیں ہے آپ یہ کسی ٹیکسٹ کی مدد سے بھی اس کو اوپن کرنا چاہتے تو وہ بھی کر سکتے ہیں دیکھیں کیسے کریں گے وہ دھیان دیجئے اب دیکھیں میں نے یہاں پہ جو بٹن دیا ہے وہ دھیان دیجئے کہاں پر ہے دیکھیں اب دیکھیں یہاں پہ دھیان سے سمجھے گا دیکھیں یہاں سے تو تھا موڈل یہاں سے یہاں تک ہمارا جو بوکس بن کے آ رہا تھا وہ تو یہاں سے یہاں تک اس کی کوڑی ہیں لیکن ابھی ہم جو اس کو اوپن کر رہے ہیں وہ ایک بٹن ہے جس پر کلک کر کے اس کو اوپن کیا جا رہا ہے تو وہ اوپن کیسے ہو رہا ہے وہ بھی سمجھے لیجئے یہاں پہ ایک بٹن دیا گیا ہے اس بٹن کو ٹائپ بٹن ہو گیا ٹھیک ہے اس کو کلاس بٹھ کے ڈیزائننگ ہو گئی یہاں تک اس کے بعد یہاں پہ دھیان دیجئے یہاں پہ ڈاٹا ٹوگل میں ڈاٹا ٹوگل میں آپ کو کیا ڈالنا ہے موڈل جیسے ہم ڈروپ ڈاؤن مینو بنا رہے تھے تو وہاں پہ کیا لکھتے تھے ہم ڈاٹا ٹوگل میں ڈروپ ڈاؤن لکھتے تھے ٹھیک ہے اسی تک اللہ اللہ کی طرح سے یہاں پہ آپ کو ڈاٹا ٹوگل میں ڈروپ ڈلٹ لکھنا ہے اور ڈاٹا ٹارگیٹ آپ کو کرنا ہوگا یہاں پہ آئی ڈی لیکن ڈاٹا ٹارگیٹ ہم آئی ڈی کریں گے جو آئی ڈی ہم نے موڈل کو دیئے دیکھیں دھیان دیجئے گا یہاں پہ میں نے موڈل کو آئی ڈی دیئے ہیں مائی موڈل اگر میں یہاں سے اس کو ایک گلت کر دوں اب دیکھیں یہاں پہ target کس کو کیا ہے مائی موڈل کو لیکن یہاں پہ یہ id نہیں رہی اب میں اس کو save کروں گا اور اگر page کو refresh کروں تو دیکھئے گا کیا اس پر click کرنے سے model open ہوگا نہیں ہو رہا میں اس کو click کر رہا ہوں لیکن model open نہیں ہو کیوں کیونکہ id کے دوارہ اس کو target کیا گیا ہے تو یہاں پہ id ہم نے غلط کر دی اس لئے وہ open نہیں ہو رہا اب میں اس کو save کروں گا اور پیج کو اگر ریفریس کر دوں اب یہ اوپن ہو جائے گا دیکھیں گا ٹھیک ہے تو یہ ہو گیا اور یہ کام دیکھئے آپ جروری نہیں ہے کہ کسی بٹن سے ہی کیا جائے کسی آپ لنک سے بھی کر سکتے ہیں جیسے میں یہاں پر ایک کام کروں یہاں پر بٹن کی جائیں گے ایک انکر ٹائگ بنا دوں ٹھیک ہے اور یہاں پر انکر ٹائگ میں کلوز کر دوں ٹھیک ہے یہ ہو گیا انکر ٹائگ کلوز اب اس میں کرنا کہ اگر ٹائپ میں نے دے دیا دیکھیں بٹن انکر ہے لیکن ٹائپ میں آپ بٹن دے سکتے ہیں اس سے ایک بٹن ہی create ہوگا ٹھیک ہے لیکن اب یہاں پر آپ کو data target میں آپ کو اس طرح سے ID لکھنے جو تھی نہیں یہاں پر آپ data target کی جائیں گے حرف بھی لکھ سکتے ہیں حرف ٹھیک ہے اب میں اس کو save کروں گا اور یہاں سے پیج کو refresh کروں گا دیکھیں یہ ایک بٹن کی طرح جیسے پہلے بٹن دکھائی دے رہا تھا سیم بٹن ہی دکھائی دے رہا ہے لیکن میں نے ابھی کیا کیا ہے وہاں پر بٹن کی جنگیں anchor tag لگائے ہیں لیکن anchor tag کو میں نے type میں بٹن دیا ہے اس لئے یہاں پر anchor tag بھی اپنے آپ ایک بٹن کی طرح دکھائی دے رہا ہے میں click کروں گا تبھی کہ model open ہو جائے گا ٹھیک ہے تو anchor tag اور button کی مدد سے آپ کی اس طرح سے کسی model کو target کر سکتے ہیں وہ سب آپ کو آ گیا ہوگا ٹھیک ہے anchor tag ہوگا تو آپ کو یہاں پر href لکھنا ہوگا اور href میں آپ کو id پروائیڈ کرنی ہوگی اس model کے جس model کو آپ call کرنا چاہتے ہیں دیکھئے ایسا ہو سکتا ہے کہ آپ جس web page پر کام کر رہے ہیں اس میں آپ نے ایک سے زیادہ model بنائے ہیں تو آپ کو الگ الگ model کو الگ الگ id دینی ہوگی ٹھیک ہے اور جس بھی model کو آپ کو open کرنا ہے جس بھی text کی یا پھر button کی مدد سے آپ کو وہاں پر اس کے href میں آپ کو وہی id پروائیڈ کرنی ہوگی یہاں آپ button کا use کریں گے تو آپ کو یہاں پر data target کا use کرنا ہوگا اور یہاں پہ آپ anchor tag کا use کریں گے تو آپ کو یہاں پہ href کا use کرنا ہوگا ٹھیک ہے اس بات کا دھیان لکھنا ہوگا جس سے بھی آپ اس model کو link کر رہے ہیں اس کو data toggle آپ کو model دینا ہوگا یہاں آپ یہ نہیں دیں گے تو دیکھیں result کیا ملے گا آپ کو دھیان سے تمجھئے گا میں refresh کرتا ہوں اس کو open کروں گا دیکھیں model open نہیں ہو رہا ٹھیک ہے کیونکہ یہ target ہے وہ target change ہو گیا ہے تو ہم target کیسو کر رہے ہیں model ہو کر رہے ہیں تو جیسے آپ بتا دیں گے data toggle میں کیا ہے تو یہ proper طریقے سے کام کرنا شروع کرتے گا ٹھیک ہے آہ sorry گھڑھ بڑھ ہو گیا یہ کام کریں گے یہ ہے model d a اوکے کیونکہ e لگا دیا تھا میں نے اس لئے کام نہیں کر رہا ٹھیک ہے تو آپ کو دھیان دکھنا ہوگا کہ سبھی چیزیں آپ کو proper طریقے سے صحیح صحیح کرنی ہوگی تب ہی یہ کام کرے گا ٹھیک ہے اب دیکھئے button لگا سکتے ہیں anchor tag لگا سکتے ہیں جو بھی آپ چاہیں وہ یہاں پہ لگا سکتے ہیں جسے بھی آپ target کرنا چاہتے ہیں model کو ٹھیک ہے اب دیکھیں model کیسے بنایا گیا ہے وہ یہاں pass چاہتے ہیں تو یہاں سے دیکھ لجئے گا ٹھیک ہے model content کہاں پہ رکھنا ہے دیکھیں یہ heading ہے یہ حیدر و مقوئی آئیکن لکھنا ہے image رکھنے ہے کچھ بھی رکھنا ہو یہاں پہ آپ رکھ سکتے ہیں ٹھیک ہے جیسے مال لیجی یہ ہیڈر ہے میں یہاں پہ ایک ایمیج بھی رکھنا چاہتا ہوں تو اس کے لیے میں کیا کروں گا میں یہاں پہ آئی ایم جی کا ٹیگ اوپن کروں گا اور سورس میں میں یہاں پہ لوگو ٹو کے نام سے میرے پاس میں ایک ایمیج ہے لوگو ٹو ڈوٹ پی این جی یہ والی ایمیج آگئی لیکن اس ایمیج کا سائز کافی زیادہ ہے تو میں ایک کام کرتا ہوں اس کو کنٹرول کر لیتا ہے دیکھیں ابھی دکھاؤں گا آپ کو میں کنٹرول ایسے سیو کر کے میں پیج کو ایک بار ریفریس کر لیتا ہوں ٹھیک ہے یہ دیکھیں ریفریس کیا اور اب میں یہاں اس کو کلک کروں گا تو دیکھیں موڈل میں جو اس کا ہیڈر ہے کافی زیادہ بڑا آ رہا ہے جو اس کی ہیڈنگ تھی وہ بھی یہاں پہ جو ایمیج ہے اس کی مدد سے دو لائنس میں آگئی ہے تو اس ایمیج کو آپ کو کیا کرنا ہوگا اس کی سائزنگ کرنے ہوگی تاکی پروپر طریقے سے آپ کو موڈل جو ہے وہ خوبصورت دیکھ سکتے تو اس کے لئے میں کیا کروں گا دیکھیں یہاں پہ کسٹم اسٹائلنگ کر سکتا ہوں جس کی میں یہاں سے وید تینک کر سکتا ہوں مالے جی وید مجھ چاہیے 50 پکسل اور اسی طرح سے میں ہائٹ ہائٹ بھی 50 پکسل ٹھیک ہے یہ ہو گیا اب میں اس کو سیو کر کے پیج کو ایک بار ریفریس کروں گا دو بار سے کلک کروں گا دیکھیں یہاں پہ تینک کر سکتے ہیں آپ کو جو بھی یہاں پہ رکھنا ایسا نہیں ہے کہ جو ہیڈر ہوتا ہے اس میں ہیڈنگ ہی رکھی جائے ایسا نہیں ہے آپ کے ہیڈر میں جو چاہے وہ رکھ سکتے ہیں اور اسی طرح آپ جو یہ فوٹر ہے فوٹر میں آپ کچھ بھی رکھ سکتے ہیں جو آپ کو صحیح لگتا ہے آپ کی ویب سائٹ کے حساب سے جو آپ کو رکھنا ہے وہ آپ یہاں پہ رکھ سکتے ہیں کل ملاکر کے تین پارٹ ہوتے ہیں کسی بھی موڈل کے ہیڈر اور کنٹینٹ کا جو بوڈی ٹائپ ہے بوڈی اور اس کے بعد فوٹر ٹھیک ہے تین ٹائپ میں یہ موڈل ہوتا ہے تو یہ بہت ہی اچھا ٹوپک ہے اور بوڈ اس ٹائپ کی مدد سے آپ ایک سٹائلنگ جو موڈل ہے ایک طرح سے آپ اس کو الیٹ وینڈو بھی آپ کہہ سکتے ہیں ٹھیک ہے الیٹ بھی آپ یہاں سے بنا سکتے ہیں ٹھیک ہے ٹھیک ہے ٹھیک ہے ٹھیک ہے